آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پوڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پوڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پوڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پوڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سوری کانت ترپاٹھی نیرالا کے لکھے اپنیاز نیروپا ماں کا بھاگ چھے میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سوریش کے پتہ یوگیش بابو پچپن پار کر چکے ہیں گرہستی کے جھنجھٹوں سے پھرستپا گھر رہ کر یوگ سادھن کیا کرتے ہیں دھیان صدا سوریش پر رہتا ہے کہ نوی وک گرہی یدھ کے دعو پینچ بھول کر سہان بھوتی میں کہیں بہک نہ جائے کرم دوارہ جو سمپتی ارجت کی ہے اب گیان دوارہ اس کی وردھی میں رہتے ہیں سوریش پتہ کا آگیاکاری پتر ہے یدیپی اس میں بیسویں صدی کی سنسکرتی روپ دربلتا ہے پھر بھی وہ پتہ کی کرپا اور اپنے کرتوے کی دن بھر میں کئی بار یاد کرتا ہے اس کا سنسار سکھ پھل وہ پرتیکش بھی کرتا جا رہا ہے اور اسی سے ہونے والی دیوتاؤں کی پوجائیں نروپما یوگیش بابو کی سگی بھانجی ہے ان کے بہنوئی بابو رام لوچن کے پتہ پریاغ میں کارروش آ کر رہے تھے رہنے والے کلکتے کے تھے رام لوچن کی شکشہ دیکشہ پریاغ میں ہوئی پھر لخنو میں یوگیش بابو کی بہن سے بیعہ کرمشاہ سانسارک سنگھات میں اُبھرتے ہوئے رام لوچن بابو یکت پرانت کی ایک اچھے سٹیٹ کے منیجر ہو گئے دیرگ کال تک اس پد پر رہے اور یتھیشت دھن ارجن کیا زمیداری میں رہتا ہوا آدمی زمیداری ہی پسند کرتا ہے اپارجت ارث کا ویائے بابو رام لوچن نے موجے خریدنے میں کیا مسلم رامپور اور عوض کے تین اور موجوں میں کچھ کچھ حصہ خریدا کل ملا کر بارہ ہزار کی نکاسی تھی پریاغ میں پہلے سے اُن کا اپنا مکان تھا لکھنو میں بھی کئی اچھی بنگلی بنوائے سنتان کیول نیروپما تھے ادھر مینیجری سے افسر گرہان کر چکے تھے اُن کی مرتیوں سے ایک سال پہلے اُن کی پتنی کی مرتی ہو چکی تھی اوروں کی طرح اُن کا بھی سسرال پکش پربل تھا سسرال والوں کا ہی وشواس کرتے تھے کبھی کبھی کلکتہ جایا کرتے تھے اُن کے بھائی اچار وہاں تھے پر اُن پر وشواس نہ تھا دیوی یوگ پتنی کے مرنے کے چھے مہینے بعد خود بھی بیمار پڑے چھے مہینے تک علاج ہوتا رہا پر کچھ پھلا ہوا ایک دن نیروپما کو یوگیش کے ہاتھ سوپ کر اُنہوں نے صدا کیلئے آنکھیں موند لی اُس سمیہ نیرو سولہ سال کی تھی ایک شادی کی باتچیت پہلے نیرو کی ماں کے سمیہ ہوئی تھی اُنہوں نے صدھار کا اتنا ہی ارث سمجھا تھا کہ کنیا بالپن پار کر جائے تب اُس کا بیعہ ہو جانا چاہیے پر اُس کی مرتیوں سے وہ شادی رک گئی دوش مانا گیا پھر نیرو کے پتا کا بھی دیہانت ہو گیا یوگیش بابو وچاروں میں یدیپی ساناتن دھرمی تھے پھر بھی نیرو کے ویوہ وشہ میں برام سماجی بن گئے کہا آج کل بیس سال سے پہلے کا بیعہ بیعہ میں ہی شمار کرنے یوگ نہیں بھیتری اُد دیش ان کا اور تھا جس کا پتہ ان کے علاوہ ان کی پتنی کو بھی نہیں لگا بات یہ تھی کہ رام لوچن کی بیماری میں انہوں نے پچاس ہزار کا خرچ تیار کیا تھا ان کی مرتیوں کے بعد ان کی زمیداری تتھا مکان کرائے کی آمدنی اسی خرچ والے کرز میں بیاج کے ساتھ کاٹتے جاتے تھے وہ بھی اس طرح ہے کہ بیس روپے مہینے کے مختار آم کی جگہ ہے سوریش کا ماسک ویتن دو سو الگ کر کے اور گھر کے خرچ اور معامل و مقدموں جو تین کے تیرہ کرتے تھے وہ الگ اس روپ سے بیاج نکال کر تین سال میں صرف دس ہزار روپے اصل میں کٹے تھے باقی جنس اسباب نیرو کے گھر سے ان کے گھر پہنچ کر کم انشوں میں نیرو کے رہ گئے تھے گہنے اپنی اصلیت کھو بیٹھے تھے ان کی جگہ انہی کی طرح ہلکے دوسرے بن کر آ گئے تھے نیرو کو یہ کچھ معلوم نہ تھا اس سب کے سمبند میں اسے گیان بھی بہت تھوڑا تھا یوگیش بابو کے پاس ان سب کا سچا چٹھا تیار تھا وہ کبھی کبھی نیرو کو سنا کر کہتے تھے تمہارے پتا نے صرف ایک زمیداری پکی خریدی ہے نیرو ہنس دیتی وینگو اور انیوکتی کا اتنا پتہ اسے نہ تھا اس کا آدھر یتھیشت تھا وہ کافی سمجھدار ہو چکے تھے جب اس کی ماتا اور پتا سورگواسی ہوئے اسے زوردار دھکا لگا پر ماما مامی اور وہاں کے بھائی بہنوں کے سنہ میں اب وہ بھولتا جا رہا ہے ادھر کچھ دنوں سے کافی سمجھدار ہو کر وہ ایسا انبھو کر رہی ہے کہ اس گرہ کے وائیو منڈل میں اسے سنہ دے کر ترپت کر دینے والا کچھ بھی نہیں ہے وہاں ایک ابھاؤ جیسے صدا ہی بنا رہتا ہے جب سے ویوہ کی بات اٹھی یامنی بابو کی آمد رفت بڑھی یہ ابھاؤ تیورتہ پرابت کرتا گیا جیسے دور تک ویچار کرنے پر بھی سخ کا کوئی چنھ اسپشٹ نہیں دیکھ پڑتا وہ کیول گرو جنوں سماج کے عدب قائدوں ویراست میں ملی وہاں کی سنسکرتی کانوسران کرتی جا رہی تھی کیوں سنسکرتی ہردائی کو سنسکرت نہیں کرتی اس کے پرکاش سے آئی دیو انبھوٹی پرانوں کو سمدھ بھاسط نہیں کرتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا پر اس کا اپنا کوئی بھی نشہ نہیں وہ جیسے وہیں کی انہی کے اچھا پر نربھر انہی کے سکھ سے سکھی ہے یامنی بابو یوگیش بابو کی سالی کی نند کے لڑکے ہیں بڑی چھان بھی ان کے بعد ان کا پتہ لگایا گیا ہے سمپن ہے نیرو کے جیسے نہیں کانپور میں ان کے بابا جج تھے پتہ وکیل یوگیش بابو نے انہیں ملہجدار سمجھ کر نیرو کے ویوہ کی بات چیت کی تھی یدیپی کرنیا کے دیکھنے بھر کی ستنترتہ بنگال میں دی جاتی ہے پھر بھی ان کے ولایتی بھاو کو تان کر ایک دن سریش سے انہوں نے اشارے میں یہ بات چیت کی پرامنس رامکرشن دیو کی تپو بھومی دکچنیشور آج کل بنگالیوں کے کوٹ شپ کی جگہ ہو رہی ہے درشن کا بہانہ بھر رہتا ہے اور اب اتنی بندش چل بھی نہیں سکتی سریش پتہ کی انگیتوں کا سمجھدار ہو گیا تھا قواید شروع کر دی یوگیش بابو کا مطلب تھا نیرو سندری ہے یہ ولایتی بے وقوف ضرور فنسے گا جب سمجھ میں آ جائے کی گرہ لگ گئی تب اسے قرض والا معاملہ سمجھ کر اس طرح ساماجی کلنک نہ لگے گا اور بناو نہ بگڑا تو لکھا پڑھی کے بعد بھی اس سمجھ جیسے سریش کے لیے آمدنی کا ذریعہ رہے گا راملوچن کا روپیہ زمیداری خریدنے اور بنگلے بنوانے میں خرچ ہوا یہ صاف ہے آمدنی وہ گھومنے پھرنے اور انیک مدوں میں خرچ کر چکے تھے یوگیش بابو دو منزلے پر اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے نوکر نے یامنی بابو کے آنے کا سمواد دیا یوگیش بابو نے بھلا لانے کے آگیا دی یامنی بابو نے بڑے بھکتی بھاو سے پرنام کیا اب بھیست سنہے کے سور سے یوگیش بابو نے آدھر دیا آو آو بیٹا بیٹھو سامنے کی کرسی پر نمرتہ پوروک یامنی بابو بیٹھ گئے یوگیش بابو پہلے کی طرح گمبیر ہو رہے کچھ دیر بعد یامنی بابو بولے میں کچھ دنوں کے لیے کانپور جا رہا ہوں ملنے کے لیے اس نے کہ سور سے کہہ کر مسکرا کر وردھ نے پھرسی کی نلی سنبھالی جی نہیں ساگرہ دیکھتے ہوئے تو گرمی کی چھٹیوں میں یہی کیوں نہ رہو خس کی ٹٹیوں کا آرام میں اسی لیے پہاڑ نہیں جاتا وی اردھ خرج سر جھکا کر ایک بغل دیکھنے لگے جی یہی رہوں گا بھکت کی درشتی سے تاکتے ہوئے ہاں میں نے سنا ہے نیرو بھی یہی چاہتی ہے اسی نے کہا ہے شاید تم سے پوری پرسندتہ سے مہو دیکھتے ہوئے لجا کر جی اور کام ہے کہنے لائک ہو تو کہو اسی لیے آیا ہوں روپیوں کی جلد آوشکتہ ہوگی ایک ریہن کی سمپتی ہے کانپور میں جی کوئی لے تو رجسٹری بیچ دوں گا یا قرار کی میاد پوری ہو چکی ہے دعویٰ کر دوں گا کیسی سمپتی ہے یوگیش بابو اچھی طرح پل تھی مار کر تن کر بیٹھے یامنی بابو نے سارا حال کہا پھر یہ بھی بتایا کہ انہوں نے سنا ہے وہ رامپور کا رہنے والا ہے کمار کا حال کہہ کر نمرتہ سے مسکر آئے ہم یوگیش بابو نے سمجھ کی سانس چھوڑی پھر کچھ دیر تک یامنی بابو کو دیکھتی رہے پھر اپنے سبھاؤ کے انصار سوست ہو کر سنے کے سر سے بولے کہا پروفیسری کہا یہ زہمت کچھ رکھ کر تم چاہو تو ہم شکتی بھر تمہاری سہائتہ کے لیے تیار ہیں جی ہاں میں تو اسی لیے آیا تھا بابا ہے نہیں سچی صلاح آپ ہی ایک دینے والے ہیں اور سہائت یوگیش بابو ہسے کہا ذرا سی ارچن ہے پھر کہیں گے آخر نیرو کی سمپتی تو تمہاری ہی سمپتی ہے ابھی نیرو کے پاس بھی روپیا نہیں ہس کر بڑھاپے کے سہارے کے لیے کچھ کما رکھا تھا تم کہو تو سریش کے نام وہ ریجسٹری خرید لی جائے یا ہم نیرو کو قرض دیں تم سے نیرو خرید لیں مکان موقع کے ہیں اگر آپ نیرو کو قرض دے کر اسی کے نام ریجسٹری خرید لیں تو بڑی بھاری کرپا ہو آچھا آچھا وردھ اسی پرسنتہ سے یامنی بابو کو دیکھتے رہے ایک منٹ بعد پرنام کر یامنی بابو نے چلنے کی آگیا مانگی اچھا بیٹا چنتہ نہ کرنا کہہ کر یامنی بابو کے مڑتے وردھ نے گھورا ابھی آپ سن رہے تھے سور کانت ترپاٹی نرالہ کے لکھے اپنیاز نیرو پا ماں کا بھاگ چھے میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی